السلام علیکم دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ملاد مصطفیٰ کے منانے پر دلائل کے بارے میں ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل عمرہ فانڈیشن کو ضرور سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم حنفیوں کے نزدیک چار چیزیں دلیل ہیں پہلا قرآن مجید جو کہ نصے قطعی ہے دوسری حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دلیل اجماع اور چوتھی چیز قیاس ہے ان چیزوں میں سب سے زیادہ معتبر قرآن مجید بعد اس کے حدیث اس کے بعد اجماع اور پھر قیاس کا مرتبہ ہے قرآن میں جب کوئی چیز سراحتاً ظاہر نہ ہو تو اس کے وضاحت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی جائے اور جب تفسیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت واضح نہ ہو تو اجماع کا سہارہ لیا جاتا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق اجماع سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاص طور پر کسی دینی معاملے پر اتفاق مراد لینا ہے اور اجماع میں تین دور دور اول یعنی صحابہ کا دور جب صحابہ کرام کے سامنے ایسے معاملات آئے جن کا سراحت کے ساتھ قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر نہیں ملتا تھا اجماع اور اجتحاد سے کام لیتے تھے جیسے نماز جنازہ کے تکبیرات میں جب اختلاف ہوا یا جائدات کے مسائل میں جب اختلاف ہوا تو سب اجماع پر موقف ہوئے دور ثانی اجماعی مجتہدین اور تیسرا دور بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ہے اختلاف کی صورت میں صحابہ کے اجماع کو خیال میں رکھ کر مجتہد صحابہ اور دور ثانی کے مجتہدین کے اجماع کو خیال میں رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کرتے اب اہل سنت والجماعات کے نزدیک بزرگان دین کے اقوال بھی اجماع میں جمع کیے جاتے ہیں اور ہندوستان میں ایک شخصیت بہت ہی معتبر ہے کہ جنہوں نے علم حدیث کی بنیاد سب سے پہلے ہندوستان میں رکھی سب سے پہلی درسگاہ ہندوستان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ہے یہ سنی طبقے کے امام ہیں ایک اور نام جو بہت زیادہ معانی رکھتا ہے حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہیں اپنی کتاب میں فرماتے ہیں فیصلہ ہفت مسئلہ میں صاف لکھا ہے کہ میلاد کرنے میں کوئی حرج نہیں اور آگے فرماتے ہیں میں خود میلاد کے محفلیں سجایا کرتا تھا اور میں خود میلاد کے محفلوں میں تہرتا ہوں اور مجھے اس محفل میں لذت ملتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ حضرت محاجر مکی رحمت اللہ علیہ پیرو مرشد ہیں پھر قیدی و بندیت کی اب اپنے پیرو مرشد پر فتوہ لگاؤ شرب کا اب بات کرتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور آپ کے خاندان کے افراد اس میں شامل ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم بھی عالم حدیث ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب میں خود تحریر فرماتے ہیں کہ ان کے والد شاہ عبد الرحیم کے بارے میں اپنی کتاب ادر الرسمین فی مبشرات نبی الامین میں لکھتے ہیں کہ میرے والد یعنی شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ ہر بارہ ربی الاول شریف کو نبی پاک صاحب الہلاق صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے تھے اس میلاد میں لنگر تخصیم کیا کرتے تھے اور لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور فرماتے ہیں کہ وہ یہ کام ہر سال کیا کرتے تھے مگر ایک سال ایسا ہوا کہ ان کی جھیب تنگ ہو گئی اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہر سال جس طرح میلاد مناتے تھے اس وساط کے ساتھ میلاد منایا جائے اور لنگر تخصیم کیا جائے اور انہوں نے حضور کے میلاد کے لنگر کے لیے قرض لینا بھی مناسب نہیں سمجھا تو اس وقت ان کی جیب میں جتنے پیسے تھے ان پیسوں سے میلاد شریف کی نیاز دلائی اور اس نیاز میں انہوں نے بھنے ہوئے چنے بازار سے مگوائے اور یہ میلاد کی نیاز پیش کی لیکن دل بہت دکھی تھا کہ جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں سب کچھ ملا اس یاد محبوب میں صرف یہ معمولی سے چنے یہ بات دل میں لیے شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ سو گئے اور انہوں نے خواب دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جلوہ گر ہیں شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دن بھر جو ان کی امت نے حدیعے پیش کیے ہیں وہ تمام چیزیں حضور کے سامنے موجود تھے ان میں عالی اور بہترین قسم کے کھانے بھی تھے اور شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں اس میں میرے بھنے ہوئے چنے بھی موجود تھے آقا کے سامنے اور حیرت کی بات یہ تھی کہ بھنے ہوئے چنے حضور کے بلکل قریب ہی رکھے ہوئے تھے اور حضور ان چنوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور فرماتے ہیں کہ جب آنکھ کھلی تو وہ جو غم تھا خوشی میں بدل گیا اور ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا اب میلاد منانا حضور کی سنت